بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے بنا لے جاری ہوں سپیشل دیگی کورما شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملسکے اسی طرح ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپی میں آپ کو بنا کے سکھاتے رہوں اس کے لئے ہم اب ریسپی اپنی شروع کرتے ہیں انگریڈنٹس اس طرح ہیں کورما میں میں نے آدھا کلو پانی ڈال دیا ہے پانی اوبر رہا ہے اب اس کے اندر میں نے دو کلو گوش لیا تھا وہ ڈال دوں گی اب اس کے اندر تین سے چار عدد میں نے پیاز لیا تھے وہ ڈال دوں گی پیاز بہت 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 باری کٹنگ کی ضرورت نہیں ہے چیسے سات عدد میں نے لیسن ڈال دی ہیں اس کے اندر اب 5 سے 10 عدد میں نے سب مرشی ڈال دی ہے دو ٹیبل سپون میں اس میں لال مرشی ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اس میں حلدی ڈالوں گی اس پہ ضرورت نمک ڈالوں گی اس میں ہم اس کے اندر ڈیڑھ کپ گھی ڈالیں گے ایک چمچ میں اس میں گرم مسالہ ڈال دوں گی پیسا ہوا اس میں ایک ٹیبل سپون میں خوشک دھنیا ڈالوں گی خوشک دھنیا کے بعد ہم اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے ایک دار چینی تیز باپ اور کچھ مکس گرم مسالہ جس میں لاؤنگ کالی مرچ اور زیرا شامل ہے اور اب اس میں چار میں نے ٹیبل سائز ٹیبل سائز ٹیبل سپون میں لیا ہے وہ ڈال دوں گی اب ہم اسے ملا کے اسے ڈھک دیں گے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اب ہم اس پہ سیٹے لگائیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ بعد ہم لوگ کھولیں گے اس کا ڈکا نکاریں گے گوشت تقریباً گل چکا ہے اب میں اسے کڑھائی میں ڈال دوں گی اب میں اسے کھولے برتن میں کڑھائی میں ڈال دیا ہے اب میں اس کا پانی خوش کروں گی اب میں اس کے اندر ایک کپ دہی ڈال دوں گی اب میں کپ دیں گے اپنے گیẽ چھوڑ دیں گے اب میں اسے ڈال دیں گے اب اسے دس منٹ کے لئے پکنک لئے چھوڑ دوں گی دیکھیں مارا سالن تقریب انتیار ہے لگی کورما اب اس کے اندر میں ادرب ڈال دوں گی پاریک کٹی ہوئی اور سبس مرچیں ٹکس کروں گی بس ہمارا دے کی کورما تیار ہے ہمارا مزیدار دے کی کورما تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملسکے اللہ حافظ